السلام علیکم سر سر وہ کیا کہتے ہیں کہاں سے سنو تتنی کہاں سے سنو گے کہاں تک سنو لمبی داستان ہے لیکن میں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ یہ گرتبور آپ کے اور میرے درمیان رہے گی کمیٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سیپ آئی جیل سے ریلیز ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ خالد چودری آپ کو پتہ ہی ہے کہ برے وقت میں ہمیشہ اس نے ہر گروپ میں میرا ساتھ دیا لوگوں کو حمدی حوصلہ دیا اور رہی بات کمرزہدی صاحب کی تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ اس وقت تک جب تک سیف صاحب باہر نہیں آئے تھے تو ان کا ہمیشہ یہی دعویٰ ہوتا تھا کہ وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے ان کی جو کہ بڑی ایکسپرٹی تھی اور ان کے اداروں میں بھی بڑے اثر سوف تھے بڑے ڈیپ روٹس تھے ان کے اور وہ اس بنیاد پہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باہر نہیں آئے گا اور وہ بازابتہ دور پر ٹیوشن دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ہاو ٹو اپلائی یہ نیپ اینی ہو یہ ایک لمبی سٹوری ہے سب کو پتہ ہیں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب کمیٹی بننے لگی تو انیشیٹیو جو لیا وہ خالد چودری نے لیا تھا میری اس سے بات ہوئی تھی کہ یار اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ چلیں کوئی پی نمائندہ ایک وفد بنا لیں اب دیکھ لیں تو اس وقت ہوئی ایک کمیٹی بنی اور گو کہ اس وقت خالد چودری کہ میرے خلال میں والد بیمار چاہیے کیا تھا وہ نہیں آ سکے تھے اسلامباد لیکن ہی وہ پارٹ آف تیٹ کمیٹی اور آن ورڈ کنٹینوسٹی ہی وہ اس دا میمبر آف تیٹ کمیٹی جس میں جوید خان صاحب بھی رہے میڈم اسمہ بھی تھی سٹارٹ میں تو اینی ہو تو اس اسلامباد یہ کہ چلتا رہا اب جب کیشور سٹارٹ بھی تو پتہیے آپ کو کہ اس دفعہ چیزوں کو سیکرٹ رکھا گیا اور کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کمرزہدی صاحب کا شکوہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلیب میں ساکتا بھی نہیں ہے ہمیں آپ کو مجھے پھر آپ کے کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں ہے اسے جلووی بچی اللہ بچی بچی موسیقا 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 موسیقا